اسلام علیکم ویوز جسٹس اینڈ ویژن فرسٹ آن لائن اینڈ ڈیجیل لا فرم کی طرف سے میں ہوں سری زفر ایڈوکیٹ ہم نے آپ کو بتایا کہ چیک کیا ہے چیک ایک نیگوشیبل انسٹومنٹ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو اس کے عوض کیش کی بجائے وہ ایک کاغذ یا بینک کا چیک دے سکتا ہے جس کو آپ مقررہ میاد تک بینک میں کیش کروا سکتے ہیں اگر آپ بینک میں جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں مقررہ پیسے نہیں ہیں تو وہ چیک ڈس آنر ہو جائے گا باؤنس ہو جائے گا یعنی کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں وہ مقررہ رقم نہیں ہے اور وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے ڈس آنر ہو جاتا ہے رقم نہ کافی ہونے کی وجہ سے تو پھر جس شخص کا چیک ہوتا ہے جس شخص کے اکاؤنٹ سے چیک گیا ہوتا ہے اس شخص کے خلاف جو بھی دوسرا بندہ ہے وہ ایک جو فوجداری ہے کاروائی اس کا حق رکھتا ہے اس فوجداری کاروائی کو فور ایٹی نائن ایف پی پی سی کی ایف آئی آر کہتے ہیں فور ایٹی نائن ایف کی جو سزا ہے وہ تین سال ہے اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے اور اس جو سزا ہے اس کو یہ کیس آپ کا مجیسٹریٹ کی کوٹ میں چلے گا اور اس کی زمانت آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے شروع شروع میں تو چیک کی زمانت نہیں ہو رہی تھی مشرف صاحب کے دور میں جو چیک کی جو ایف آئی آر ہے فور ایٹی نائن ایف کو انسرٹ کیا گیا تھا تاکہ لوگ اس میں لوگوں کو جالی چیک نہ دیں ان کا اتبار بندہ رہے اب اس میں بتائیں جو چیک کی ایف آئی آر ہے اس پہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو عبوری زمانت بھی کروائی جا سکتی ہے لیکن عبوری زمانت جو ہے اس کے کنفرم ہونے کے جو چانسیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سفیشنٹ میٹیریل ہے بتانے کے لیے کہ اس کا میرا جس بندے کا چیک ہے یا جس بندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو آپ اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں آپ وہ ڈاکومنٹ کوٹ میں پیش کروا سکتے ہیں اور آپ کی بیل کنفرم بھی ہو سکتی ہے بینک کی جو چیک کی آفٹر ریسٹ بیل ہے بعد از گرفتاری زمانت وہ قدر آسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے مجلسٹریٹ صاحب بھی لے سکتے ہیں اڈیشنل سیسن جاج صاحب بھی لے سکتے ہیں اور ہائی کورٹ کے جاج صاحب بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ جسٹس صاحب بھی لیکن جو ہر کیس کے سرکمسٹانسیز ہیں وہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں اب اس کی سزا بھی بتا دی زمانت بھی بتا دی اب ریکوری کیسے ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو چیک دیا اس کو سزا تو ہو گئی لیکن ریکوری کیسے ہوگی تو اس میں میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کی جو ریکوری ہے وہ کیسے ہوگی اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چیک سے متعلق چیک کی ابوری زمانت سے متعلق چیک کی آفٹر ریسٹ یا پوشٹ ریسٹ سے متعلق اگر کوئی 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 ہے آپ لازمی طور پر ہم سے پوچھئے گا ہم سے شیئر کیجئے گا ہم آپ کو بتائیں گے کوئی مسئلہ ہے کوئی حل ہے اور ہمارے جو فیس بک پیج پہ شیئر کیجئے گا اور اس کو لائک اور سسکرائب بھی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ